بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھا خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیحت و تندرستی دے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین تو ویورز آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب پیارے ویورز سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو نئے ویورز ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو ٹائم پہ آپ کو مل سکے تو ویورز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج شب بھارات کی فضیلت رات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ پوری دنیا پہ یہ جو کرونا کی بیماری پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے یہ جو ہم پہ مصیبت آئی ہے اس کو اٹھال دے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنے خاص رحمت کر دے تو ویورز ہمارے ہاں یہاں گاؤں میں اس تہوار کو جس طریقے سے بناتے ہیں میں آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی اس تہوار پہ ہم کوئی نہ کوئی گھر میں میٹھی چیز بناتے ہیں اور رات کو نعافل بھی ادا کرتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں تو آج میں ساتھ آپ کو بریانی کی ریسپی بھی بتاؤں گی جس طرح میں بناتی ہوں اچھا تو ویورز یہ دیکھیں ہمارے جو پیاز ہیں وہ سرخ ہو رہے ہیں سب سے پہلے بریانی بنانے کے لئے جو پیاز کو اچھی طرح سرخ کرنا چاہیے اور بریانی بنانے کے لئے ہم نے یہ چکن لیا ہے اور ساتھ میں ٹماتر ہری میرچ اور یہ ادرک اور لسن کا پیسٹ لیا ہے اور اسے ہم مزیدار چی بریانی بنائے گے یہ دیکھیں اب جو ہمارے پیاز وہ سرخ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور ساتھ میں چکن بھی ڈالیں گے اور اسے پانچ دس منٹ کریب بھونیں گے اچھی طرح یہ دیکھیں ویورز ہمارا جو چکن ہے بچھی طرح بھون لیا ہے ہم نے اسے اب چکن کو بھوننے کے بعد ہم نے جو پہلے سے کٹ کر رکھتی ہاری میرچ اور مرچ وہ ہم اتنے ایڈ کریں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح بھونیں گے اور جو اسبے ضرورت ہم نے حلدی مرچ لی ہے اور دھنیا کا پاودر لیا ہے وہ ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح پانچ دس منٹ کریب بھونیں گے چکن کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے ہمارا مسالہ جو تیار ہوگی اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے جتنے ہم چاول لیں گے اس حساب سے ہم نے پانی ڈالنا ہے یہ دیکھیں جو اب ہمارا پانی ہے وہ گرم ہو گیا وہ بال آنے لگ گئے اور اب ہم نے جو چاول دھو کے پہلے سے رکھے تھے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اینڈ میں اس میں جو دھنیا ہم نے رکھا ہوا تھا وہ ہم دھنیا ڈال لیں گے اس ساتھ میں لیمون بھی لیا ہے اس سے جو بریانی کا ذائقہ ہے بہت ہی پیارا آتا ہے یہ دیکھیں ویورز ہماری مزددار سی جو بریانی وہ تیار ہو چکی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویورز آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ساتھ ہم نے جو ہے بریانی کے ساتھ میٹھے میں زردہ بھی بنایا ہے جو کہ ہماری گاؤں کی سپیشل ڈیش ہے جو ہر تہوار پہ بہت لوگ شوق سے بناتے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ ویورز آج کی ویورز آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ